Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel اور جیسا کی آپ لوگ جانتے ہو آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم کس طرح number line پہ کسی rational number کو number line پہ represent کریں گے چیکے تو جیسا کی دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ questions رہتا ہے draw the number line and represent the following number تو ہمیں یہ represent کرنے سے پہلے number line پہ represent کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا جانتا ہے بہت ضروری ہے جیسے ہمیں standard form اور mix fraction کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے standard form میں بچوں میں نے بتایا تھا کہ standard form وہ ہوتا ہے جس کا denominator is greater than numerator ہوتا ہے اور mix fraction کیا ہوتا ہے جس میں ایک whole number رہتے ہیں اور ایک fraction رہتا ہے ٹھیک ہے تو as you see میں نے ایسے ہی دو examples لیے ہیں جو number one آپ کو 3x4 دیکھ رہا ہے it is a standard standard form of what standard form of rational number دیکھیں یہاں پہ numerator 3 ہے denominator 4 ہے تو ایک ایسا standard form میں ہے اور یہ جو ہے minus 7 by 4 تو یہ دیکھیں بڑا نہیں ہے یعنی یہ non standard ہے تو ہمیں اس کے standard کرنا پڑے گا یعنی mix fraction میں convert کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تب جا کے ہم represent کریں گے تو بات سمجھ میں آئی یہ دو چیز بہت important اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا تھا چلیے اب شروع کرتے ہیں کی کیسے represent کریں گے چلیے so children as you see ہمیں اس طرح سے ایک number line draw کر دینا پڑے گا آپ لوگ جانتے ہوں number line draw کرنا i hope آپ جانتے ہوں گے ایسے draw کرنے کے بعد اب ہمیں اگر number رہتا ہے 1 تو یہاں پہ represent کر دیتے 2 یہاں پہ represent کر دیتے ٹھیک لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں 3 by 4 ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں آپ represent کرنا بہت اچھی طرح سے جائے گا دیکھ لیجے ایدھر دھیاندے جی مان لیجے یہ box ہے right جب مان لیجے یہ cake ہے ٹھیک اس کا اگر آپ ایسے divide کرو گے تو اس کو ہم fraction میں کس طرح سے denote کریں گے 4 part میں divide کیا گیا ہے تو denominator جو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے part کتنے part میں divide کیا گیا ہے ٹھیک اور آپ مان لیجے 1 part لے رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے اس کو لکھیں گے کیسے 1 by 4 جانتے ہو آپ یہ چیز right مان لیجے 2 part لے رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کا تب کیا ہوگا تب ہوگا آپ کا 4 total part کتنے divide ہے 4 part اور آپ نے کتنے part لے 1 اور 2 تو 2 by 4 اس طرح سے لکھیں گے سمجھ مہارا ہے تو یہ بھی وہی ہے 3 by 4 مطلب 3 by 4 یہ 1 کے اندر ہی ہوگا یعنی کسی ایک چیز کو ہم نے کتنے ٹکروں میں ماتا ہے 1,2,3,4 right تو ہم نے کیا کریں گے 4 to grow میں یہاں پہ 4 0 سے لے کے 1 تک 4 equal part میں divide کر دیں گے 1,2,3,4 simple اور اس کا 3 part تو 1 0 سے یہ 0 ہوگا یہاں سے counting ہوگا 0 سے counting ہوتا ٹھیک ہے یہ 1 نہیں ہوگا یہ 0 ہوگا that is 1 1,2 and 3 and 4 دیکھو تو ہم نے 4 part میں divide کیا اور اس سے 3 part لیا جیسے میں سمجھایا سمجھ مہارا گیا تو 1,2,3 تو یہ ہمارا point ہو گیا 3 by 4 that is our answer میں نے ہم لوگوں نے اس طرح سے represent کر دیا number line پہ کس کو rational number چلیے سمجھ مہارا گیا ہوگا تو اس سے بہت ہی simple طریقہ ہے چلیے اب دوسرا دیکھتے ہیں B number تو number B جو کی minus 7 by 4 ہے اس کو ہمیں represent کرنے سے پہلے میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ non-standard form میں ہے تو ہمیں اسے کیا کرنا پڑے گا mix fraction میں convert کرنا پڑے گا تو بچوں آپ لوگ جانتے ہیں mix fraction میں کیسے convert کرتے ہیں 4 کو divide کر دیں گے 7 سے ٹھیک ہے تو بچوں یہ ہوا ہمارا standard form minus 3 1 by 4 کیسے کرتے ہیں 4 کو divide کرو گے 7 سے 4 1 4 minus کے 2 بچ گیا 3 تو یہ ہمارا whole number ہو گیا that is minus 3 1 by 4 as you see دیکھو minus 3 یہاں پہ whole number ہے ٹھیک ہے اور 1 by 4 آپ کا fraction ہے تو اس کو کیسے represent کریں گے چلے دکھا دیتے ہیں تو as you see بچوں جیسے آپ لوگ دیکھ رہے that is number میں نے plus کو زیادہ نہیں لیا کیوں کیونکہ ہمیں whole number آپ دیکھو یہاں پہ کیا ہے minus میں اس لئے minus کو ہم نے زیادہ لیا کیونکہ minus یہ ملے minus 3 whole number تو whole number صرف 3 تو لیا ایسا ہے تو آپ کیسے represent کرتے simply 0 سے minus میں 1 2 3 right تو یہاں پہ آ جاتے تو یہ تو ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو 1 by 4 ہو گیا تو minus 3 مطلب یہ لیکن اب ریشتر number کیا ہوگا تو 1 by 4 میں نے بتایا تھا کتنے پارٹ ہے 1 by 4 مطلب 4 پارٹ ہے 3 سے 4 کے بچ میں کتنے پارٹ ہوں گے 1 2 3 4 دیکھیں 4 پارٹ ہے اس میں ایک پارٹ لے لیجی چیز چیز چار پارٹ ہے نا تو ایک پارٹ آپ لے رہے تو کتنے پارٹ ڈیوائیڈر ہیں 4 پارٹ ہے 1 2 3 چھ they are divided 4 پارٹ that is ڈیوائیڈر اور ڈیوائیڈر آپ ایک پارٹ لے رہے that is 1 by 4 اس کو لگیں پر تو اس کو ہم نے 3 سے 4 1 ہو گیا اس ہم 4 ڈیوائیڈر دیا ٹھیک تو ہم 1 لیں 1 مطلب یہا پہ دیکھئے اب یہ ہوگیا 3 یہاں پہ whole number پہلے ہی کر چکے ہیں 1 by 4 یہ والا تو میرا minus 3 by sorry minus 3 1 by 4 ہم کہاں پہ آگیا یہاں پہ point ٹھیک تو ہم یہ پہ لیکھ دیں گے minus 3 1 by 4 that is our answer i hope پچھو آپ روگ سمجھ میں آیا آگا ٹھیک تو میں کچھ questions دیتا ہوں جسے آپ solve کروگے اور if you have some questions i definitely solve your questions اور your problem اور بچوں آپ جس میں problem ہو رہی ہے جو سمجھ آپ لوگ کرنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ مجھے inbox کرو میں اسی پہ ویڈیو بناؤ گا تاکی آپ اپنے فیچر میں اپنے لائف میں اچھا marks اچھا کر سکو اور exam میں اچھا marks لاؤ سکو thank you